سبھی کو میرا نمشہار میں مہیمہ اگروال آج آپ کے سامنے پرستط کر رہی ہوں میرے بچپن کے دن یہ ہے پارٹ مہا دیوی ورما جی کی دوارہ لکھا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کے کھاندان میں لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا اس لیے دو سو ورشوں کے بعد مہا دیوی نے اپنے پریوار میں جنم لیا تھا ان کے بابا نے درگا پوجہ کر کے کنیا کو مانگا تھا اس لیے ان کے بچپن میں کبھی بھی کوئی کسٹ نہیں آیا اور ان کا بچپن بہت ہی اچھے طریقے سے بیتا انہیں گھر پر اردو فارسی انگریجی یادی کی پڑھائی کا پرابند بھی ان کے لیے کیا گیا تھا ان کی ماتا جی نے انہیں ہندی پڑھنا سکھایا تھا پنچتنتر کی کہانیوں کا انہوں نے اتھیان کیا تھا پڑھائی کی تھی لیکن اردو میں ان کا من نہیں لگتا تھا انہیں مشن سکول میں داخل کروا دیا گیا تھا لیکن مشن سکول بھی انہیں اچھا نہیں لگا تو انہیں کراستویٹ گرز کولیج کی پانچویں کخشا میں پرویش دلائی گیا یعنی کی ایڈمیشن دلائی گیا جب وہ ہوسٹل میں تھی تو وہاں پہ سبھترہ کماری چوہان جی سے ان کی مطرتہ ہوئی سبھترہ کماری بھی قویتہیں لکھتی تھی اور مہادیوی جی کی ماتا بھی بھکتی کے گیت لکھتی اور گاتی تھی اور انہوں نے اپنی ماتا جی سے قویتہ لکھنے کی پریڑنا لی تھی انہوں نے پہلے برش بھاشا میں لکھنا شروع کیا تھا سبھترہ کماری چوہان کی سنگتی میں رہتی تھی وہ اور مہادیوی جی نے کھڑی بولی ہندی میں قویتہ لکھنا شروع کر دیا تھا جب سبھترہ کو پتا چلا کہ مہادیوی چھپ چھپ کر قویتہیں لکھتی ہیں تو انہوں نے ان کی کوپیاں ڈھونڈ کر کے قویتہوں کا پتا لگایا اور پورے ہوسٹل میں یہ بات بتا دی کہ یہی قویتہیں لکھتی ہیں اور ان دونوں کی پمیترتہ اور بھی گہری ہو گئی جب یہ چھدرہ واس میں کھیلا کرتی تھی تو دونوں بیٹھ کر کے تک بندی کیا کرتی تھی اور کچھ سو بھاگیا تھا کہ دونوں کی پتر پترکاؤں میں قویتہیں چھپا کرتی تھی مہادیوی جی کی قویتہ پر پکڑ نیرنتر بڑھتی جا رہی تھی اور وہ ابھی قوی سمیلنوں میں بھی جانے لگی تھی اس سمیں ہندی پرچار کا سمیں تھا مہادیوی نے اس سب کارے میں اپنی قویتہوں کے مادھیم سے ہتھیانت یوگدان دیا کوی سمیلنوں میں شریعہری اوہد شریدھر رتناکر یہ سب بڑے بڑے مہان قوی آتے تھے اور ایسے سمیلنوں کے لئے سننے کے لئے مہادیوی ہمیشہ بھیاککل رہا کرتی تھی کیونکہ ان کا پورا رجھان قویتہ کی اور تھا ایک بار انہیں قوی سمیلن میں چاندی کا نکاشیدار کٹورا اینام میں ملا تو گاندھی جی ان کے بھون میں آئے ہوئے تھے اور آنند بھون جو تھا ایک اس سمیلنے سوطنطرتہ سنگرام کا کیندر بنا ہوا تھا یعنی کہ وہاں پر کافی سارے سوطنطرتہ سنانی آیا جایا کرتے تھے اور مہادیوی جی ان کی سکھیوں کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ اپنے جیب خرچی کے جو پیسے تھے وہ بچا کر کے دیش کے لئے بلیدان کر دیتی تھی یعنی کہ دیشیت کے لئے انہیں دے دیتی تھی تو گاندھی جی کو جب انہوں نے اپنا کٹورہ دکھایا تو گاندھی جی نے اس سمیلنے ان کی قویتہ نہیں سنی بلکہ ان کا کٹورہ رکھ لیا اور مہادیوی جی کٹورے کو دیش کے پرتی سمرپیت کر کے بڑی خوش ہوئی کہ انہیں کٹورہ دیش کے لئے دینا اچھا لگا یعنی کہ انہیں تو مہادیوی ورما کے چھاترہ واس میں کافی الگ الگ ستھانوں سے بچیاں پڑھنے کے لئے آئے ہوئی تھی اس میں جیبونیسا نام کی ایک ماراتھی لڑکی بھی تھی جو مہادیوی ورما جی کا صاف صفائی کا کام دیکھتی تھی اور ہندی ماراتھی دونوں بھاشائیں اسے آتی تھی کنطو وہاں رہنے والے استانی جینت ویگم کو ماراتھی بولنے پر اچھا نہیں لگتا تھا کنطو جیبون کہتی ہے کہ جب ہم ماراتھی ہیں تو ماراتھی ہی بولیں گے آود سے آئیوی کنی آود بولتی تھی اور بندیل کھن سے آئیوی بالکائیں بندیلی بھاشا بولتی تھی جو جہاں سے آیا ہوئا تھا وہ وہی کی بھاشا بولتا تھا اور سبھی مل کر کے ایک میش میں کھانا کھاتے تھے اور ایک پراتھنا کا اچارن کرتے تھے سبھی لوگ مل کر ایک ہی پراتھنا گاتے تھے کسی پرکار کا کوئی منو بھاو یا بھید بھاو یا بیواد نہیں تھا اور جب مہادیوی ورما ویدیا پیٹھ میں آئی تو ان کے آنے کپر بیگم صاحبہ کا قصہ انہوں نے لکھا جس میں بتایا کہ ویدیا پیٹھ میں جب وہ اچھا شکشہ گرین کرنے ہیتو آئی تھی تو بھی ان کے بچپن میں جو نیشنسکار ملے تھے وہ یوں کے یوں بنے رہے جس بھون میں مہادیوی جی رہتی تھی اسی میں جوارہ کے نواب بھی رہتے تھے تو ان کی بیگم کہتی تھی کہ مہادیوی ورما انہیں تائی کہے اور بیگم کے بچے مہادیوی کی ماتا جی کو چچی جان کہتے تھے دونوں پریواروں میں اتینت پریم تھا کوئی بھید بھاو نہیں تھا بچوں کے جنم دن بھی مل کر کے منائے جاتے تھے بیگم صاحبہ اپنے بچوں کو تب تک پانی نہیں دیتی تھی جب تک مہادیوی انہیں راکھی نہ باندھے اسی پرکار مہرم پر ان کے لئے بھی نئے وستر یعنی نئی ڈیسز بنائی جاتی تھی مہادیوی ورما جی کے چھوٹے بھائی کے جنم کے افسر پر بیگم صاحبہ نے ان کے پتا سے کہہ کر کے نیگ لیا تھا اور بچے کے لئے نئے وستر بھی بنوائے تھے انہوں نے ہی بچے کا نام منموہن رکھا تھا وہی منموہن بڑے ہو کر کے جمموں اور گورکپور وشوی دیالے کے وائس چانسلر بنے ان کے گھر میں اب دھی بولی جاتی تھی لیکن باہر ہندی اور اردو کا پریوگ ہوتا تھا شروع میں جب بھارت کے واتاورن میں نکڑتا اور شنے کا بھاو تھا اور بعد تک اتنا ہی بنا رہتا تو آج بھارت ورشی کہانی کچھ الگ ہوتی اس پرکار سے مہا دیوی ورما نے اپنے بچپن کی کچھ یادوں کو اس پارٹ میں سنجویا ہے پرکاس ڈالا ہے اگر آپ کی اس پارٹ سے سمندیت کوئی پریشن ہے تو کمنٹ سیکشن میں